اسلام علیکم میرا یہ کوسٹن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں تو امام مہدی کا ذکر ملتا ہے لیکن قرآن میں کہاں پہ ذکر ہے جہاں پہ صاف واضح ہو کے امام مہدی نے آنا ہے اس طرح کا یہ پچھلی دفعہ ہم نے جواب دیا تھا آپ نے پبلش نہیں کیا کیوں بیٹھ کے نکالیں چلیں سب کے سامنے یہ پچھلی دفعہ ہم نے دسکرس کیا ہے قرآن میں اسی طرح سے ہم جواب دیتے ہیں اچھا ہے بار بار پبلش ہو جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ اصول ذوابت واقعات بتا دیتا ہے نام بہت کم ہوتے ہیں افراد بہت کم ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں قرآن پاک میں پچھلی بار بھی ایکزیمپل ہم نے یہ دی تھی کہ کتنے صحابہ کا نام موجود ہے ایک کا حضرت زید بن حارسہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر از ہما فی الغار ہی جو کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے تو ہم یہ کہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کا ذکر نہیں ہے حضرت ابو بکر کا ذکر موجود ہے نام نہیں ہے تو اسی طرح انبیاء کا ذکر موجود ہے چند کے نام میں باقیوں کا ذکر موجود ہے تو اسی طرح قرآن مختلف اصول بتاتا ہے واقعات بتاتا ہے افراد ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن بتائے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی آیات وارد فرمائی ہیں نازل فرمائی ہیں جس سے ہمیں امام المادی کا پتہ چلتا ہے اور خالی قرآن میں نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی یہ ذکر کیا تھا وَلَقَدْ قَطَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِمْ بَعْدِ الزِّكْرِ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذبور میں لکھ دیا تھا کہ ہم زمین کی وراست نیک بندوں کو دیں گے یعنی کوئی ہوگا کہ جو پوری زمین کو کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم کرے گا پھر اس امت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَدْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم ضرور ان کو خلیفہ بنا دیں گے پوری زمین لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِ پوری زمین کا ہم انہیں خلیفہ ضرور بنائیں گے تو وہ خلیفہ کون ہوگا کوئی ایک شخص ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین ہر کچھے اور پکے گھر میں داخل ہوگا تو وہ کسی خلیفہ کے آت میں ہوگا تو اس خلیفہ کا ذکر موجود ہے نا اس آیت میں وَعْدَ اللَّهُ لَوَدَا كِيَا اللَّهُ تَعْلَى وَعْدَ اللَّهُ لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِ کہ ہم ضرور انہیں زمین کا خلیفہ بنائیں تو قرآن میں امام مہدی کا ذکر موجود ہے نام نہیں ہے اچھا آواز بھئی یہ جو ان سے وہ کیا کہتے ہیں گمبت خیزران کہ مجسمے کی وہ بیج وغیرہ اور کعبے کی تصویریں ان کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے زندہ چیزوں کا ہوتا ہے کہ وہ نہ لگائیں ویسے بیج وغیرہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر اس کو پوجھنا شروع کر دیں اگر کعبہ بنا کے اس کے اردگد گھومنے لگ جائے تو وہ تو بہت غلط ہو جائے گا وہ بہت ہی غلط ہو جائے گا وہ تو وہی ہو جائے گا وہ جو اب رہا کے لشکروں نے کیا تھا انہوں نے یمن میں اپنا بنا لیا تھا اور وہ پھر بنا لیتے ہیں بعض اوقات یہ ربیل اول کے موقع پہ سبز گمباد اور اسی کو ایسے عقیدت کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ واقعی میں تو اول یہ ساری چیزیں آوائیڈ کریں تو بہتر ہے لیکن میں یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ شرک ہیں بیدت ضرور ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ لیکن اگر کعبہ بنا کے کوئی اس کا کرے تواف یا اس طرح کی چیزیں چومنے پڑھ جاتے ہیں تو وہ تو غلط ہے نا وہ تو شرک ہے چومنے بھی غلط ہے نا ہاں اصل حجر اسود کو آپ چومیں گے ادھر بنا کے چومیں تو وہ غلط ہے